حضرت امام محمد باقیر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت رسالت امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی حضرت نے خوش آمدید فرمایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی چاتر پر اپنے قریب اٹھایا اور فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر کی بیٹی ہے جن کی قوم نے ان کو ضائع کر دیا ان کا نام خالد بن سننان تھا وہ بنی عیس کے قبیلہ سے تھے وہ ان لوگوں کو خدا کی جانے پلاتے تھے لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے سال میں ایک مرتبہ ایک آگ پیدا ہوتی اور ان میں سے بعض کو جلا دیتی تھی اور ایک روایت کے مطابق آگ روزانہ ظاہر ہوتی اور جو چیز اس کے قریب ہوتی وہ سب کو جلا دیتی اس آگ کو نار الحرمین کہتے تھے اور وہ اس غار سے وقت معینہ پر نکلتی جو ان کی آبادی کے قریب تھا حضرت خالد بن سننان نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر میں اس آگ کو تم سے برطرف کر دوں تو کیا تم لوگ ایمان لاؤ گے ان لوگوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا پھر جب وہ آگ پیدا ہوئی حضرت خالد بن سننان اس کی طرف پڑے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو پلٹایا اور اس کے پیچھے چلے یہاں تک کہ اس کے ساتھ اسی غار میں داخل ہو گئے اور آپ کی قوم غار کے کنارے جمع ہوئی اور سب نے سمجھا کہ آگ نے حضرت کو جلا ڈالا اور اب غار سے وہ باہی نہ آئیں گے لیکن وہ حضرت کچھ دیر بعد غار سے برامر ہوئے اور فرمایا کہ میرے کام اور میرے امور سب خدا کی جانب سے ہیں اور اس کی قدرت کے سبب سے ہیں بنو عیس نے گمان کیا تھا کہ میں غار سے باہی نہ آؤں گا مگر میں اب آ گیا ہوں پھر حضرت وہاں سے واپس ہوئے اور فرمایا کہ میں فلان روز مر جاؤں گا جب مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا چاند دنوں کے بعد سہرائی جانوروں کا ایک گلہ آئے گا ان میں ایک دم بریتہ ہوگا جو میری قبر پر کھڑا ہوگا اس وقت میری قبر کھول کر مجھے نکال لینا پھر جو کچھ مجھ سے پوچھو گے جو کچھ ہو چکا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا میں سب بتا دوں گا جب حضرت پوت ہوئے تو لوگوں نے ان کو دفن کر دیا اور وہ معینہ وقت آیا جس کا حضرت نے وعدہ کیا تھا اسی طور سے جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سہرائی جانوروں کا ایک گلہ آئے گا اور ان کی قبر کے نزدیک کھڑا ہوا لوگوں نے چاہا کہ حضرت کو قبر سے باہی نکالیں تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ان کی زندگی میں تم ایمان نہ لائے تو ان کے مرنے کے بعد کیوں کر ایمان لاؤگے اگر ان کو قبر سے نکالو گے تو عرب میں بدنام ہو جاؤگے غرض یہ کہ ان کو اسی حال میں چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے حضرت خالد بن سننان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی زمانہ میں گزرا ہے مزید سجی اور حقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے اللہم سلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم سلی علیہ ویڈیو محمد